اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ ایٹ میں ہوں عیسیٰ نکوی اب سے بیس منٹ پہلے پاکستان میں خبروں کا مرکز تبدیل ہو گیا ہے ہیڈ لائنز تبدیل ہو گئی ہیں پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات ایمارٹ آئی ایس پی آر کے جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے عمران خان صاحب نے جو ایک سرونگ میجر جنرل فیصل نصیر کے حوالے سے الزامات لگائے تھے اس پر اب پاکستان کی فوج نے باقاعدہ ریاکٹ کیا ہے آئی ایس پی آر نے جو بیان جاری کیا ہے اس بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے سنگین الزامات لگائے ہیں یہ الزامات بے بنیاد ہیں غیر ذمہ دارانہ ہیں اور ایک سینئر ملیٹری آفیسر کے خلاف بغیر ثبوت یہ الزامات لگائے گئے ہیں اس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہیں ان کو ریجیکٹ کیا گیا ہے مسترد کیا گیا ہے ساتھ یہ کہا ہے کہ اب یہ ایک وطیرہ بن چکا ہے کانسٹنٹ پیٹرن جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ سینئر ملیٹری آفیسرز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے آفیشلز کے خلاف الزامات لگائے جاتے ہیں ان کو سنسلی خیز پروپیگانڈے کے ذریعے ان کو ملائن کیا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی ثبوت موجود ہے پی ٹی آئی کے رہنما کے پاس تو وہ اس کے حوالے سے قانونی کاروائی کریں بسورت دیگر ادارہ جو ہے اس کے پاس یہ حق محفوظ ہے کہ وہ ان الزامات کے نتیجے میں کاروائی کرے فرق حبیب صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام لیکم فرق صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے فرق حبیب صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی مجھے آ رہی ہے سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹابلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان اب اس ان بیانات سے عمران خان صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا شباہ شریف صاحب کی ٹویٹ کا سکرین شوٹ لے کر اس کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہیں انہوں نے تھریڈ جو ہے وہ پوسٹ کیا ٹویٹر پہ اس کے چار کے بعد یہ بیان آیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے یعنی کہ اب یہ لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور ملٹری اسٹابلشمنٹ کے درمیان پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہیں میں دیکھیں معاملہ ہمارا کوئی فوج برائے ادارہ کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے عمران خان صاحب نے ایک آفیسر کو جو ہے وزیر آباد قاتلانہ حملہ کے بعد نومینیٹ کیا ہے انہیں جو اچھی بات ہے انہیں قانونی چارہ کوئی کیا کر بات کی ہے آئی ایس پی آر پی آر کی پریس فلیز میں تو عمران خان کا کیا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ جو ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور عمران خان اس قوم کے ہیرو بھی ہیں اس ملک کے اندر فیلانتروفیسٹی میں بھی انہوں نے اپنا نام قائم کیا ہے اس کے بعد اس ملک کے سابقہ وزیر آزم ہے اور پاکستان کی ایک مقبول ترین پارٹی کے جو ہے وہ چیئر مین بھی ہیں اور اگر وہ اپنی ایف آئی آر میں کسی آفیسر کو نومینیٹ کر رہے ہیں تو وہ ایف آئی آر تو درج نہیں ہوئی آج تک نہیں درج ہوئی اور وہ اسی وجہ سے درج نہیں ہوئی تھی کہ اس وقت ایک آرمی کے آفیسر کا جو ہے اس میں ایک نام تھا اور اس نام ہونے کی وجہ سے ایف آئی آر درج نہیں کی گئی اور اسی وقت جو اس کے بعد جو معاملات ہوئے وہ اپنے ہیں جس طریقے سے ڈی پیو اور آر پیو اپنے موبائل فون سے اس شخص کی جس کو گرفتار کر کے تحقیقات کرنا ان کی ذمہ داری نہیں تھی انہوں نے ویڈیو بیان بنوا کے جاری کر دیا اور بعد میں مکرگے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ ویڈیو کیسے جاری ہوئی پھر وہ شخص ای ٹی ٹی میں چلان جاتا ہے پھر کور اپ ہوتا ہے پھر آپ کی جی آئی ٹی کی ساری کاروائیاں جو ہیں اس کو سبوٹائج کیا جاتا ہے فرو خبیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب سے آپ کو میری آواز آ رہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج سے تقریباً دو سال دھائی سال پہلے جب پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ بنائی گئی وہاں سے حاضر سروس چیف آف آرمی سٹاف نی جی آئی سائے کے خلاف الزامات لگائے گئے اس وقت آپ کا موقف یہ تھا کہ اس سے ادارہ کمزور ہوتا ہے فوج کمزور ہوتی ہے آج جب آپ کی طرف سے الزامات لگائے جا رہے ہیں تو آپ یہ کس طریقے سے جسٹیفائے کرتے ہیں کہ اس سے ادارہ جو ہے اور فوج کمزور نہیں ہوگی لیکھیں دو چیزیں عمران خان کے اوپر قاتلہ ناحملہ ہوا ایک کریمنل عمل ہوا ان کے خلاف ان کی جان لینے کی کوشش کی اور ان کو جب یہ لگا کہ یہ آفیسر اس میں ملوث ہو سکتا ہے تو انہوں نے ان کو ایف آئی آر میں نومینٹ کر دیا اب اگر ایف آئی آر درج ہو جاتی اور ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اس کی تحقیقات ہو جاتی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا جب وہ ایف آئی آر ہی نہیں درج ہوئی اس شخص کے خلاف اور ریاست کی مضیعت میں جو ہے وہ پولیس کی مضیعت میں ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد عمران خان صاحب وہ جس شخص کے اوپر انہیں شک ہے جس آفیسر کے اوپر انہیں شک ہے وہ اس کا نام نومینٹ کر سکتے ہیں اچھی بات ہے آج اگر انہوں نے یہ بات کی ہے قانونی راستہ اختیار کریں تو عمران خان نے تو قانونی راستہ ہی اختیار کیا تھا نا لیکن اس قانونی راستے میں جو رکاوٹ بنے ہیں وہ تو آپ کے علم میں اور ہمیں تو یہی کہا جاتا رہا کہ آپ اگر اس آفیسر کا نام نکال دیں تو شباز شریف اور رانہ سناولہ کے خلاف ایف آئی آر درج ہو جائے گی اور ہم نے وہ نام جب عمران خان صاحب کی تسلی نہیں ہو رہی تھی اور انہیں ان کے ملافث ہونے کا برپور طور کے اوپر جو ہے وہ علم تھا تو انہوں نے جب وہ نام واپس نہیں لیا تو وہ اپنی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکے جبکہ اس وقت پنجاب میں ہماری کوالیشن گورنمنٹ بھی تھی لیکن اس کے باوجود وہ اتنے طاقتور تھے کہ وہ نام نہیں درج ہو سکا اب اگر اس کی تحقیقات اب بھی ہو جائیں وہ بھی تحقیقات جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور وہ شفاف اور شفاف تحقیقات ہو جائیں اس میں معلوم پڑ جائے گا دیکھیں مجھے یہ بتائیں یہ معاملہ باتچیت کے ذریعے یہ معاملہ بیٹھ کر جو ہے وہ سیٹل ہو سکتا ہے تو وہ اپشن اب ختم ہو گیا ہے باتچیت نہیں ہو سکتی سن لیں نا آپ دیکھیں کہ کراسی میں مریم صفدر کہتی میرے ہوتل کے دروازے ٹوٹے بلاول جنرل ریٹائر باجوا صاحب کو فان کرتے ہیں یا باجوا بلاول کو فان کرتے ہیں اس وقت سیکٹر کمانڈر تبدیل کر دیے جاتے ہیں مریم کہتی ہے جی مجھے ڈی جی سی نے مارنے کی سمیش کرنے کی دھمگی دی وہ بھی اس وقت ایک حاضر ابھی بلکہ حاضر سیویس آفیسر ہیں ان کا ان کو ہٹا دیا گیا ڈی جی سی کے عوضے سے یہاں پر عمران خان بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں ان کی کسی سے ذاتی دشمنی تو نہیں ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ان کے پاس کچھ معلومات تو ہوں گی وہ معلومات کبھی معلوم کرنے کی کسی نے کوشش کی ہے نہیں کی گئی تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے ہم پریس ریلیزز کے طرف جائیں تحقیقات کروالیں انیویسٹیکیشن کروالیں اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا صحیح ٹھیک ہے فاروق حبیب صاحب بس مجھے کوئکلی یہ بتا دیجئے کہ عمران خان صاحب جو اب پلان لے کر سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے جلسے کرنے ہیں مریدکے میں کریں گے گکھڑ میں کریں گے لالا موسیٰ کریں گے گجر خان اور اٹک یہ آپ کو لگتا ہے کہ چودہ مئی کی تاریخ جو دی گئی تھی الیکشنز کی اب آپ انہی تاریخوں میں جلسے کر رہے ہیں کیونکہ وہ الیکشنز تو نہیں ہو رہے اس مرتبہ ایسا نیا کیا پاکستان تحریک انصاف کر لے گی جو مئی گزشتہ سال مئی کے مہینے میں آپ کا لانگ مارچ تھا اس میں نہیں ہوا اور جو نومبر کے مہینے میں راولپنڈی آئے اس وقت نہیں ہوا نہیں دیکھیں ہمارا تو کام ہے ہم نے تو پبلک کو موبیلائز کرنا ہے اور پبلک آلڈی موبیلائز ہو کے سپریم کورٹ آف پاکستان اور اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے اور کانسٹیٹوشن میں نوے روز میں دخابات ہیں تو ہم تو جسٹیفائی کوئی پاکستان کا کوئی شخص جسٹیفائی کر رہی نہیں سکتا کہ آپ نوے روز میں دخابات نہ کروائیں ان کے پاس کوئی آئینی اور قانونی جواز موجود نہیں ہے ابھی صرف مافیا یا انتخابات میں شکست کے خوف سے غیر آئینی اقضامات کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو محیث القوم بھی اور میڈیا کو بھی آئین کی بالدستی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کی بالدستی کے لیے اپنے فیصلے جاری کر رہی ہے لہٰذا اس میں فرینڈ اور بٹس کی تو کوئی گنجائے شرائی نہیں سبی بہت بہت شکریہ فرق حبیب صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان میں جو سیاسی استحقام ہے وہ کسی طور بحال ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے سامنے آج اب سے تھوڑی دیر پہلے سٹوری تبدیل ہو گئی کہانی تبدیل ہو گئی خبریں جو ہیں